بجلی بلوں میں عوام کو فوری ریلیف دیا جائے میاں نواز شریف نے حکومت کو اہم تاسک سو دیا صدر نون لیگ کا پارٹی کو ملک بھر میں فعال کرنے کا بڑا فیصلہ پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بھی جل طلب کرنے کی ہدایت موڈل ٹون میں نون لے کے مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی اعتصاب کی طرف بڑھتے ہوئے ملک میں انتشار کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ جو خود اعتصابی ہے یہ ہر ادارے کو اپنانی چاہیے یہ بہت اچھا ہوا کہ فوج کے ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اعتصاب کا ایک عمل شروع کریں گے آج جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیس سامنے آئی ہے اور تین مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے عوام کو بجلی کی بلو میں جلد ریلیف دیں گے وزرعظم شہباز شریف عوام کو لاحے عمل سے آگاہ کریں گے ملک کو نقصان پہنچانے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے وفاقی وزر اطلاعات عطا تارڑ نے واضح کر دیا کہا ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیگر نے ملکی سالمیت پر حملے کیے ایک ادارے کی جانب سے خود احتسابی کا عمل خوش آئند ہے لگتا ہے مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی اور ایک بہت بڑا بجلی کا عذاب تھا نہ ہونے کا آج بجلی کے بلوں کا عذاب ہے قوم پر تو جیسے ہم نے پہلے دوزار تیرہ میں لوگوں کو اس عذاب سے نجات دی تھی انشاءاللہ بجلی کے بل بھی سستے ہوں گے مہنگائی بھی سستی ہوگی اور دوبارہ ملکی معیشت ملک کے کسی آدم استحکام یا پھر پولیسیز کے آدم تسلسل کا متحمل نہیں ہو سکتا لگی رہنما ایستن اقبال نے کہا کہ اب پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کی خواہشات کے مطابق نہیں چلائے جا سکتا جیسے دو ہزار تیرہ میں لوشنی کا عذاب تھا آج بجلی کے دلوں کا ہے حکومت کو بجلی کی قیمت کم کرنا ہوگی نائب امیر جماعت اسلامی علاقت بلوش نے کہا آئی پی پیس کے معاہدوں پر نظر سانی مکمل کی جائے آئی پی پیس کے معاہدوں پر نظر سانی ٹاسک فورس اپنا کام جلد مکمل کرے معاہدے سے عوام کو ریلیف ملے گا فیض صاحب کا جو بھی معاملہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا اس انسٹیٹوشن کے اپنے کچھ سٹرکٹ ڈسٹیپلنز ہیں اب جب تک کوئی ایسی چیز جو بڑی سنگین نہ ہو جس کے کوئی ایسے شواہد نہ ہو تو اتنے سینئر لیول پر کبھی اس طرح کی بات ہم نے اس سے پہلے کو مشاہدے میں نہیں ہے فیض حمید کا معاملہ اتارے کا اندرونی معاملہ ہے فیض حمید کے خلاف تھوڑ سواحد پر کورٹ پارشل کے کاروائی ہوئی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ فیض حمید کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے جنرل ریٹائٹ باجوا نے کہا تھا کہ دوسری ایکسینشن نہیں لینا چاہتا تحریک انصاف میں دڑا رہی ہیں آوجہ کچھ اور حماد ازر نے پی کئی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دے دیا صدر پی کئی لاہور چوہدری ازگر گجر اور جنرل سیکیٹری حافظ زشان رشید بھی پارٹی عہدوں سے مستعفی حماد ازر نے کہا کہ بدقسمتی سے میری بانی پی کئی تک ریسائی نہیں پارٹی میں موجود ایک گروپ قربانیاں دینے والوں کو نظر انداز کر رہا ہے پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی میں علی امتیاز پڑائش کو پالیمانی لیڈر مقرر کر دیا سیکیٹری جنرل تحریک انصاف عمر ایوب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا علی امتیاز پڑائش نے کہا کہ احتمال کرنے پر پارٹی قیادت کا شکر ریا پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی حافظ فرحت نے دمانت خارج ہونے پر پالیمانی لیڈر سے استیفہ دیا تھا یومِ آزادی پر بھی پی ٹی آئی پر ظلم کیا گیا ہمارے ورکرز پر لاٹھی چارج ہوا بی سیز بائیس ورکرز کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اپوزیشنل لیڈر ملک احمد خان کی گن گھرج کہا کہ رات کے وقت ہمارے ایم پی ایس کے گھر اچھاپے مارے گئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صوبائی وزیر چوہدری شافی حسین کی ملاقات پنجاب میں اس ترمایہ کاریوں اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے فروغ پر کباب لے خیال چوہدری شافی حسین نے اس ترمایہ کاریوں اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے فروغ کے بارے میں آگاہ کیا معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا استحکام پاکستان سیمینار سے خطاب کہا بانی پیٹی قوم کے ساتھ اداروں میں بھی تقسیم پیدا کر رہے ہیں پاکستان کا استحکام اسلامی نظام کے نفع سے وابستہ ہے حافظ عبدالکریم بولے سالح نوجوان دینی اقدار کے تحافظ کے لیے کردار ادا کرے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے لیے بڑی خوش خبری تمام تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز کو اعنام دینے کا فیصلہ غزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی تعلیبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام کا آغاز کہا کہ ساٹھ گلز کالیجز کو پہلے مرحلے میں بسیں دی جائیں گی دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر اور حکومت کا صوبے کے تیس ڈی ایچ کیوز ہسپتال میں کیتھ لیپس کے قیام کا فیصلہ تیس ازلا کے ڈی ایچ کیوز میں کیتھ لیپس کے قیام پر مجموعی طور پر دو ارب سرسٹھ کروڑ شاست لاکھ روپے خرچ ہوں گے محکمہ صحت میں قابل افتران کی کمی پیہوٹا دو سال سے مستقل بی جی سے محرون گردہ پیونکاری کے اہم ادارے کو ایڈیشنل چار سے چلایا جانے لگا پروفیسر شہزاد انور کو سات پار توسی دی جان چکی ہے وزیر ایالہ کا وجن آلودگی سے پاک پنجاب سینئر وزیر مریم آرنگزیب کی ذریعہ صدارت ازلا سواس موقع ختمے کے لیے موثر اور قابل عمل روڈ میپ کا جائزہ لیا ائر کوالٹی، سکول ایڈیوکیشن، آبادی اور صحت کے امور پر پیش رفت پر بریفنگ لہو رنگ کا ایک اور احساس پنجاب سے نامزد شکسیہ سیول ایوارڈز سے محروم وفاقی حکومت نے سیول ایوارڈز کے لیے صوبائی حکومتوں کو اکتیس مائی تک نام بھیجنے کی ہدایت کی تھی سمریت آخر سے ارسال کرنے پر نامزد افراد کو ایوارڈ نہیں مل سکیں گے لہو رنگ میر سیول ایوارڈز کا ملنے کی خبار اکتیس چولائی کو ہی بریک کرتی تھی پریس کلپس کو گرانٹ دینے کے لیے وزیر اطلاعات کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل ایڈیشنل ڈی جی پی آر ڈیریکٹر نیوز اور ڈیریکٹر کوارڈینیشن کمیٹی کے میمبرز ہوں گے پریس کلپس کو گرانٹس دینے کے لیے پندرہ کروڑ روپے کی منظوری پی گئے دیپیٹی کمیشنر لاہور سید موسیٰ رزا کا ڈی سی آفیس کا پہلا دورہ ڈی سی لاہور نے ڈاری اینڈ ایرڈسپیش دومیسائل اور اسلحہ برانچ کا معاینہ کیا سید موسیٰ رزا نے ڈی سی آفیس میں قائم کنٹرول روم میں ملازمین سے کام کی نوعیت کے بارے میں پوچھا تمام ملازمین کو لگن کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت اب نوے روز سے زائے تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو سکے گی پنجاب حکومت نے کورڈ آف کریمینل پروسیجر پنجاب ترمیمی ایکٹ کی منظوری دے دی ایکٹ کی منظوری سیکیٹری محکمہ داخلہ پنجاب نورل امین مینگل کی سفارش پر دی گئی الیکشن ایکٹ میں ترائمیم کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل ایٹانی جنرل کو سپریم کورٹ میں دائر درخواست کے بارے میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت نے ایڈیشنل ایٹانی جنرل سے انیس اگست کو تفصیلی ریپورٹ طلب کر دی شہر میں پانی سے بھرے بادل چھلک پڑے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز باریش جوہر ٹاؤن، مال روڈ، جیل روڈ، ٹھوکر نیاز بیک اور گلشن راوی میں برسات بارش کی وجہ سے حبس کا زور ٹوٹ کیا محکمہ موسمیات کی شہر میں مزید بارش کی پیش گئی خبردار ہوشیار، سترہ آگست تک بارش ہوگی موصلہ دھار پی ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ محکموں کو الٹ چاری کر دیا اربن فلڈنگ کے خادشے کے پیشے نظر انتظامیوں کو پیش کی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کمیشنر ایڈ ڈی سیز، واسا ریسکیو اور متعلقہ محکموں کو الٹ چاری کر دیا صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی ذرے صدارت اجلاس ہوا دریائی کٹاؤ کے روک تھام کے لیے اسکیموں سے متعلق لاحے عمل کا جوائزہ لیا گیا ڈی جی پی ڈی ایم اے ارفان علی کاٹھیا نے ایجونڈے کے بارے میں بریفنگ دی اجلاس میں چھے نکاتی ایجونڈے پر تباہ دلائے خیال ہوا موسم کے بدلتے رنگ ڈینگی مچھر کے بھی تیز ہو گئے ڈنگ شہر میں چوبیس گھنٹے کے دوران چار نئے کیسز ریکورٹ موستر کاروائیاں نہ ہونے سے کیسز میں اضافے کا خرچہ محکمہ صحت کی مطابق رمہ سال دو سو انسٹھ افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل میں اہم پیش رف آرڈنائز کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن کا ایکشن ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل میں ملاویس شوٹرز گرفتار مکتول کے بیٹے قیوم نے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ روپے میں شوٹرز سے ڈیل کی تھی پولیس کے مطابق مزدم شہریار کے والد سجاب اور چچا شاہد نے مل کر قتل کیا ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر ہنی کریپ اور اگوا برائے تاوان کیس ملزمہ آمنہ اروز کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے ملزمہ آمنہ کی جوریشل ریمانٹ میں چودہ دن کی توسی کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جرج عرفان حیدر نے سامات کی خطرناک ملزمان کو پکڑنے والے افتران کے احساس میں تقریب آئی جی پنچاب نے بھگ کر پولیس کو تعریفی اصناد اور کیش انعامہ سے نوازا ادھر پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے ریکارڈ سکولرشپ سے چھاری ترجمان کے مطابق رمصال سات ہزار پانچ سو ننچاس بچوں کو باون کروڑ روپے چھاری کیے گئے پچپن سال تک کی طلاق یافتہ اور بے وقت خواتین کو بلا معاوضات جانور ملیں گے حکومت نے گائیں اور بھینس دینے کے منصوبے میں ترمیم کر دی سنتالیس تحصیلوں کی خواتین مستفید ہوں گی بارہ ازدار میں خواتین کو جانور فراہم کیے جائیں گے گرمیوں کی چھٹیاں خرکن لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے سرکاری اور نیجی سکولز میں طلبہ کی کثیر تعداد میں آمد سرکاری سکولز میں ہفتہ اور اتوار دو چھٹیاں ہوں گی سکولز کے وقت ایکار بھی تبدیل ہو گئے سی ٹیو لاہور سکولز اوقات میں ٹرافک کے موثر بہاؤ کے لیے پرعظم مصروف شاراہوں پر پچاس اضافی ٹرافک ریسپونس یونٹ اور پیکٹرولنگ افسران تائنات کر دیئے امارا تھرکہ سکولز کے اوقات میں سرکل افسران کو خود فیلڈ میں رہنے کا حکم حضرت داتا گنگدکش کے نو سو اکیاسی میں ارس کیا چوبیس اگس سے آغاز ارس کی تقریبات کے لیے کروڑ بیس لاکھ روپے مقتص دو سو سے زائد سیسٹی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ارس کی تینوں ایام کی نگرانی کی جائے کی الڈی اے ای خدمت سینٹر کا بڑا اقدام رہائشی بلڈنگ کے نقشوں کی آن لائن منظوری کے عمل کا آغاز نیجی سکیموں کے بارہ نقشے آن لائن موصول چلان جاری ڈی جی الڈی اے نے کہا فیزیکل نقشے کی وصولی اور منظوری کا نظام جلد ختم کیا جائے گا خانہ فیرنگ ایران میں فلسطینی لیڈر شہید اسماعیل ہانیا کو خراجی عقیدت پیش کرنے کی تقریب دنیا کے عام کے لیے مظلوموں کے دوست ظالموں کے دشمن رہیں گے ڈی جی خانہ فہرنگ ایران ڈاکٹر اسکر مسود کا تقریب سے خطاب کہا سہمونیوں کی جرائم کا جواب ضرور دیا جائے گا کونسل جنرل مہران مہدفر بولے فلسطین میں ظلم کی سیارات ختم ہونے والی ہے جیولن تھرو اور عرشہ ندیم پر انعامات کی بارش تو دوسری جانب جیولن تھرو اور یاسی سلطان انعامی رقم سے محروم یاسی سلطان کو ایشین ایتلیٹک سیمپینشپ میں برونز میڈل جیتنے پر حکومت نے پچاس لاکھ روپے انعامی رقم دینے کا اعلان کیا تھا یاسی سلطان اور ان کے والد کی حکومت سے انعامی رقم دینے کی اپیر